موسیقی لانگ مارچ کے لیے یہ عوامی حقوق پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے اسی کے دفاع کے لیے تو ہم نکلے ہیں آج انشاءاللہ چھے بجے عمران خان قوم سے خطاب کر رہی ہیں میری ابھی ٹیلی فون پر عمران خان صاحب سے وزیراعظم سے چھے من تحریکن صاحب سے فون پر بات ہوئی ہے ابھی دو منٹ پہلے اور ان نے مجھے کہا ہے کہ آج چھے بجے میں قوم سے مخاطب ہوں گا اور قوم کے سامنے ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آج اعلان کرنے والے ہیں میں آج پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں تیار ہو جائیں آج عمران خان پاکستانی قوم کے ساتھ ایک دل کی بات کریں گے کھل کے بات کریں گے انہیں آپ کی تکالیف کا احساس ہے انہیں پتا ہے کہ پاکستانی قوم کس درد اور کس قرب میں سے گزر رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک ایک طولہ جمع ہو گیا ہے اور وہ ان استثالی قوتوں کے عظم کا ایک نیا ارادہ رکھتے ہیں اور ایک نئی تجدید اہد کے ساتھ انشاءاللہ جیسے خیبر پختون خواہ سے نکلے تھے پنجاب میں داخل ہوئے ازاد کشویر میں گئے گلکت بلتستان میں گئے انشاءاللہ اب سندھ میں بھی وہ آنے والے ہیں تو میں بالکل شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سندھ کے لوگوں کا گوٹوں کے چھوٹے چھوٹے قسموں میں سڑکوں پہ جو میں نے نوجوانوں کا میں نے خواتین کا بزرگوں کا جو میں نے استقبال دیکھا ہے وہ اتنا حوصلہ افضاء ہے اور میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں اگر لڑکانہ کی انتظامیاں میں ذرا بھی سوج بوجھ ہے تو وہ تحریک انصاف کے کافلے کو نہیں روکے گی کیونکہ پنجاب میں ہم نے پیپلز پارٹی کے کافلے کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے بلاول جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں ان کا حق ہے ان کا ملک ہے ہم وفاق ہیں اگر پنجاب وفاق کی اکائی ہے تو سندھ بھی وفاق کی اکائی ہے اگر بلاول پنجاب جا سکتے ہیں تو میں سندھ نہیں آ سکتا سندھ کے ساتھ ہمارا پرانا رشتہ ہے سندھی ٹوپی سندھی اچرک کی عظمت کو میں نے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا پہچانا انشاءاللہ ہم لڑکانہ جائیں گے اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کی گی تو توڑ دیں گے رکاوٹ کو انشاءاللہ ہم لڑکانہ آج پہنچیں گے اور اپنی بات کریں گے دیکھیں یہ سندھ کی میں سوال سمجھ گیا آپ کا میرے بھائی یہ سندھ حکومت کی ناکامی کا ایک ایک کہتے ہیں نا بچاؤ ہے سیونتھ نیشنل فینینس آوارڈ جو دیا گیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کو اور دیگر صوبوں کو جو وسائل دیئے گئے آج میں پوچھنے آیا ہوں وہ پندرہ سال میں وسائل خرچ کہاں ہوئے اس کا زیا آج ان کی تجوریاں بھر گئیں اور سندھ کا خدانہ خالی ہو گیا اسی کا تو حساب مانگنے آیا ہوں اسی کا سوال تو اٹھانے آیا ہوں یہ لوگوں سے یہ اس قسم کے ناٹک نہیں رچا سکتے لوگ بہت آگے جا چکے ہیں میڈیا نے سوشل میڈیا نے لوگوں کو اتنا باخبر کر دیا ہے کہ پل پل کی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے ایک ایک منٹ کی ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں صرف پاکستان کی نہیں دنیا کی خبریں ایک منٹ میں پہنچ جاتی ہیں یہ اپنی ناکامیوں کو اگر فیڈل کمبر پر تھوپنا چاہتے ہیں تو لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے دیکھئے تعلیم سندحکومت کی ہے وفاقی حکومت کی ہے سندحکومت کی صحت کا نظام کون چلا رہا ہے سندحکومت پینے کا پانی کا نظام کون دیتا ہے سندحکومت کچھنا اٹھانے کے ذمہ داری کس کی ہے سندحکومت جو امنی اماک کی صورتحال ہے پولیس کس کے تابع ہے سندحکومت ریونیو ڈیپارٹمنٹ کس کے تابع ہے سندھکومت سارے سینیٹیشن وارٹر سپلائے کس کے پاس ہے سندھ حکومت مینسپل کوپریشنز کس کے پاس ہے سندھ حکومت میٹرپولٹن کس کے پاس ہے سندھ حکومت کراچی کی بات کر رہا ہوں تو یہ آج اپنی ناکامیاں اگر وفاق پہ ڈالیں تو لوگ بچے نہیں ہیں پندرہ سال ہو گئے میرے بھائی پندرہ سال تحریک انصاف کو تو تین سال ہوئے ہیں چلے تین سال ہم تھے اس سے پہلے کیا تھا چلے تین سال ایک طرف رکھ لیں بارہ سال کا حساب دے دیں میں آج کہہ رہا ہوں میں آج برملا میڈیا پہ پھر کہہ رہا ہوں آصف علی زرداری اور عمران خان آمنے سامنے بیٹھ جائیں عمران خان سے آصف علی زرداری قومی ڈیبیٹ میں ساڑھے تین سال کا حساب مانگیں عمران خان دیں گے اور عمران خان آصف علی زرداری سے پندرہ سالوں کا حساب مانگیں گے وہ بھی دے دیں اور قوم فیصلہ کر لیں کون سچا کون جھوٹا میں بتا رہا ہوں بیکوز بے خبر ہے نا آپ کو خبر سن لے نا ہم میں بتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے آپ سمجھئے اب آپ نے سوال کیا تو تسلی سے جواب لیجئے یکرین میں تقریباً تین ہزار ہمارے سٹوڈنٹس اور تقریباً چار ہزار کے قریب ہمارے ڈائیسپورا اس جب یہ صورتحال بن رہی تھی تو ہم نے ان سے رابطہ کیا بہت سے سٹوڈنٹس نے ہماری درخواست پر وہاں سے وہ سیف جگہ پر منتقل ہو گئے کچھ نہ جا سکے اس کی وجہ کیا ہے ان کا قصور نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی یونیورسٹی سے ڈاکومنٹس تیار نہیں تھے وہ نئے گئے تھے داخلہ فیض جمع کرا دی تھی ریجسٹریشن ان کی ہونی تھی اگر ریجسٹریشن ڈاکومنٹس ان کے پاس ہوں گے تو ٹریول کر سکیں گے تو انہوں نے خود مولت مانگی اور جو کہ بجا طور پر سمجھ آتی ہے لیکن ہم نے ان کو کہا کہ آپ جلد از جلد اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کریں اور آپ ویسٹن یوکرین کی طرف منتقل ہو جائیں کیوں ویسٹن کی طرف کہ مسئلہ جو ہے وہ اسٹن کی طرف تھا اور ویسٹ کی طرف نہیں تھا ویسٹن یوکرین قدر پرامن بھی ہے اور سیف بھی ہے ہم نے اپنی ایمبسی کو بھی شفٹ کیا کیو سے ترنوپل کی طرف شفٹ کیا کیوں کیا اس لیے کیا کہ وہ پولینڈ کے بورڈر کے پاس ہے تاکہ وہاں سے ہم اپنی آپریشنز کو لانچ کریں اور اپنے بچوں کو بائی بس بائی ٹرین وہاں سے ہم پولینڈ ہنگری رومینیا منتقل کر سکے دفتر خارجہ نے رومینیا ہنگری اور پولینڈ کی حکومتوں سے رابطہ کر لیا ہے اور ان سے ہم نے ترخواست کیا ہماری مدد کریں میری کل یوکرین کے وزیر خارجہ سے خود بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے ترخواست کی ہے کہ ہمارے بچوں کو وہاں سے ہم سیف ایکزٹ چاہتے ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں لیکن انہوں نے مجھے بات سمجھائی ہے اور یہ میں قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لاکھوں لوگ بورڈر کی طرف رواں دواں ہیں ہمارے جو کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ چوک کر چکے ہیں بورڈر پر چالیس چالیس کلومیٹر لمبی کتارے ہیں لائنے ہیں بسوں کی گاڑیوں کی لوگوں کی ہمارے کراسنگ پوائنٹس چوکت ہیں اس وقت ہم مذاکرات کر رہے ہیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کہ کراسنگ پوائنٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے جیسے تعداد میں اضافہ کیا جائے گا انخلا تیزی سے ہو سکے گا انہوں نے مجھے کہا کہ بچوں کو کہیں کہ فی الحال وہ ویسٹن یکرین میں جو پرمن ہے اس وقت وہاں اپنے محفوظ جگہوں پہ رہیں جیسے چوکنگ پوائنٹس کھلتے ہیں تو ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے ہم نے ان کے ہما قسم کی سہولت کی ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ پاکستانی کمیونٹی والے ایسے ہیں جنہوں نے یکرین میں شادیاں کر رکھی ہیں ان کے گھر آباد ہیں وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں زبردستی ہم کسی کو نہیں لے جا سکتے لیکن جو بھی جانا چاہتا ہے پاکستانی ہمارا سٹوڈنٹ یا شہری ہم اس کی مدد کے لیے بلکل تیار ہیں ہم ہم کی پوری مدد کریں گے دیکھئے مبارک ہو تو پھر گھبرات کیوں ہے اگر لٹل مارچ ہے تو پھر پسینہ کیوں آ رہا ہے یہ پریشانی کیوں ہے ٹھیک ہے نا پھر تو انہیں اتمنان سے آگے بڑھنا چاہیے اتمنان سے الحمدللہ میں مطمئن ہوں میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میں نے سندھ کے آنکھ لوگوں کی آنکھیں پڑھ لی ہیں میں نے ان کی آنکھ میں جو چمک ہے نا وہ میں نے دیکھ لی ہے اور میں نے ان کی آنکھ میں ان کی حکومت کے خلاف جو نفرت ہے وہ بھی دیکھ لی ہے وہ کہہ رہے ہیں پندرہ سال نوکریاں تم بیچو اے میں نے ایم پی ایس تو آج آپ بتائیں نا جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی آج وہ لینڈ کروزر کے مالک ہو گئے کتنی کچھی عبادیاں پکی ہوئی ہیں کتنے سندھ کے غریب ہاری کے بچے کو انصاف اور روزگار ملا ہے پندرہ سال بلاول کہنا ہے روزگار دوں گا پندرہ سال سے تم سندھ میں بیٹھے ہو کیا کیا تم نے عمران خان جواب دے بالکل جواب دے گا عمران خان جمہوری آدمی ہے کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے ووٹوں سے آیا ہے یہی لوگ کہتے تھے میں ان کو کہتا ہوں سندھ حکومت والوں کو وہ جب ہم خیبر پختون خواہ میں شروع ہوئے تھے وہ کہتے تھے لٹل لٹل ہے پھر ہم پنجاب میں گئے تو لٹل لٹل تھے پھر ہم ازاد کشویر میں گئے تو لٹل لٹل تھے پھر ہم گلگت بستلتان میں گئے تو لٹل لٹل تھے آج ہم سندھ میں آئے تو لٹل لٹل ہیں جواب میرا آپ گیا موسیقی